حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار بڑی اسرائیل کی طرف مبوز کیے جانے والے برگزیدہ ترین پیغمبروں میں کیا جاتا ہے جن پر ایک الہامی کتاب بھی نازل فرمائی گئی آج کی اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے پورا سرار سفر کا خوبصورت واقعہ قرآن کریم کی روشنی میں بیان کیا جائے گا ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والے شخص ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا تو اللہ رب العزت کے برگزیدہ فرشتے جبرہیل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ زمین پر ایک ایسا شخص موجود ہے جو وہ علم رکھتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی موجود رہی اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے توبہ کر کے سوال کیا کہ وہ شخص کہاں ہے اور اس سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اللہ رب العزت نے آپ کو ملاقات کا طریقہ اکار بتایا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خزر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی واضح رہے کہ حضرت خزر علیہ السلام کوئی پیغمبر نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے تھے جن کی وفات ہوئی یا نہیں اس پر آج تک علماء کرام میں اختلاف ہے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی زمبیل میں ایک مچھلی رکھ کر اپنا سفر جاری کر دو جہاں وہ مچھلی تم سے کھو جائے گی وہی وہ شخص تمہیں ملے گا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشہ بن نون کو ساتھ لے کر زمبیل میں مچھلی رکھ کر چل دئیے یہاں تک کہ آپ ایک ٹیلے کے پاس پہنچے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم دونوں لیٹ گئے اور سو گئے مچھلی زمبیل میں کودنے لگی یہاں تک کہ نکل کر دریا میں گر گئی اللہ رب العزت نے پانی کا بہاو وہی روک دیا اور وہاں ایک تاک بن گیا اور اس کا راستہ بلکل ویسا ہی بنا رہا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ان کو اس مچھلی کے متعلق بتانا بھول گئے صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ جب ہم ٹیلے پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کے متعلق آپ کو بتانا بھول گیا تھا اور یقینا یہ شیطان ہی کا کام ہے کہ جس نے مجھے بھولا دیا کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کروں تو اس مچھلی نے عجیب طریقے سے دریا کا راستہ اختیار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے وہی تو وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش دیتا چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر واپس لوٹے اور چٹان کے پاس پہنچے تو وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو کہ چادر سے اپنے آپ کو لپیٹے ہوئے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں انہوں نے پوچھا بنی اسرائیل کا موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں حضرت خزر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے جسے میں نہیں جانتا اور میرے پاس اللہ کا عطا کردہ ایک علم ہے جسے آپ نہیں جانتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں اس شرط پر آپ کی پیچھے چلوں کہ آپ میری رہنمائی فرماتے ہوئے مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو سکھایا ہے حضرت خزر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے سبر نہیں کر سکیں گے یہ قصہ قرآن کریم میں بھی مذکور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے سبر کرنے والوں میں پائیں گے تو حضرت خزر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میں کسی چیز کے متعلق آپ کو خود نہ بتاؤں آپ مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خزر علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے تو جناب خزر نے کشتی کے ایک تختے کو توٹ ڈالا یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ نے غریب کی کشتی کو نقصان کیوں پہنچایا تاہم جواب دینے کی بجائے جناب خزر نے انہیں اپنا وعدہ یاد دلایا کہ جب تک اجازت نہ دی جائے سوال نہ کریں اللہ رب العزت کی ان برگزیدہ ہستیوں نے اپنا سفر جاری رکھا تو اس دوران ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی جسے حضرت خزر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے قتل کر ڈالا قلیم اللہ اس قتل پر بھی سیخ پا ہو گئے اور سوال کر بیٹھے تاہم یہاں پر بھی حضرت خزر علیہ السلام نے انہیں اپنا سوال نہ کرنے کا وعدہ یاد دلائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی اور کہا کہ اب میں اجازت ملنے تک سوال نہیں کروں گا اگر دوبارہ اس شرط کی خلاف ورزی کروں تو ہمارے راستے الگ ہوں گے اللہ رب العزت کے یہ برگزیدہ بندے بوکھے تھے اس دوران ان کا ایک بستی سے گزر ہوا جب وہ اس بستی سے نکلنے لگے تو حضرت خزر علیہ السلام نے ایک ناگس دیوار کو ٹھیک کر دیا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو یقیناً اس کام کی عجرت لے سکتے تھے یہاں حضرت خزر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہماری راہیں جدہ ہوتی ہیں اور اب میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ سبر نہیں کر سکے کشتی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں حضرت خزر علیہ السلام نے بتایا کہ اس کشتی کی ایک سے زیادہ غریب مالکان تھے اس سفر میں آگے ایک ظالم حکمران تھا جو اپنی فوج کے لیے تمام کشتیاں غریبوں سے ضبط کر لیتا تھا تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیبدار کر دوں تو کشتی چھیننے والے اس کشتی کو عیبدار سمجھ کر چھوڑ دیں گے اور کشتی والے ایک لکڑی لگا کر اسے درست کر لیں گے اور وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا وہ فطرتاں کافر تھا اس کے ماں باپ اسے بڑا پیار کرتے تھے جب وہ لڑکا بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں ڈال دیتا اس لیے ہم نے چاہا کہ اللہ رب العزت ان کو اس کے بدلے ایک نیک لڑکا عطا فرمائے جو اس سے بہتر ہو اور وہ دیوار جسے میں نے درست کیا اس کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا تو اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ یہ بچے بڑے ہو کر اس خزانے کو نکال لیں سو دیوار گرنے کی صورت میں یہ خزانہ ضائع ہونے کا ڈر تھا اور حضرت خزر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میں نے اللہ رب العزت کے حکم ہی سکیا بنیادی طور پر حضرت خزر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے میں اہل ایمان کو نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے بہترین علم عطا فرماتا ہے اور وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہی اہل ایمان کی حق میں بہترین فیصلہ ہوتا ہے